بسم اللہ الرحمن الرحیم ارادة ذلك المعنى نهو تبيل النجاة اي تبيل القامة وتنكسم باعتبار المكنش عنه الى سلاسة اقسام الاول كناية يكون المكنش عنه فيها سفة ققول الخنساء تبيل النجاة رفع الاماد كسير الرماد اذا ما شتى تريد انه تبيل القامة سيد كريم والثاني كناية يكون المكنش عنه فيها نسبة النهو المجدبين ثوبائه والكرم تحت ردائه تريد نسبة المجد والكرم اليه والثالث كناية يكون المكنش عنه فيها غير سفة ولا نسبة ققوله ازغاربين بكل ابيض مخزم والطاعنين مجامع الازغان فانه كان بمجامع الازغان عن القلوب والكناية ان كسرت فيها الوسائط سميت تلويحا نهو هو كسير الرماد اي كريم فانا كسرة الرماد تستلزم كسرة الاحراق وكسرة الاحراق تستلزم كسرة التبخ والخبز وكسرتهما تستلزم كسرة الاكلين وهي تستلزم كسرة الزيفان وكسرة الزيفان تستلزم الكرم وان كلت وخفيت سميت رمز النهو هو سمين رخو اي غبيش بليد وان كلت فيها الوسائط او لم تكن وضحت سميت ايماء واشارة نهو او ما رأيت المجد القاره له في آل طلحة ثم لم يتحول كناية ان كونهم امجادا و هناك نوع من القناية يعتمد في فحمه على السياق يسمى تأريض و هو امالة الكلام الى عرض اي ناهية ققولك لشخص يزر الناس خير الناس من ينفعوهم ترجمہ دیکھئے كناية وہ ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے اس کے معنى کے لازم کو مراد لیا گیا ہو اس معنى موزو لہو کو مراد لینے کے ساتھ جیسے قویل النجاتی لمبے قدوالا یعنی طویل القومت اور كناية مقنی عنہو کے اعتبار سے تین قسموں میں منقسم ہوتا ہے پہلی قسم وہ كناية ہے جس میں مقنی عنہو صفت ہو جیسے حضرت خنسا کا قول طویل النجاتی میرا بھائی لمبی قامت والا اونچے ستون والا ہے راک کا امبار والا ہے جب موسم سرما آ جائے تمہاری مراد یہ ہو کہ وہ لمبی قامت والا سردار اور بخشش کرنے والا ہے دوسری قسم وہ كناية ہے جس میں مقنی عنہو نسبت ہو جیسے کہ المجدبین سعوبائی والکرم تحت ردائی بزرگی ممدو کے دونوں کپڑوں کے درمیان ہے اور بخشش اس کی چادر کے نیچے ہے تمہارا مقصد ممدو کی طرف مجدو کرم کی نسبت ہے تیسری قسم وہ كناية ہے جس میں مقنی عنہو نہ صفت ہو اور نہ نسبت جیسے شاعر کا قول میرے نزدیک قابل مدھا ہیں وہ بہادر جو ہر چمکدار چیز تلوار سے مارنے والے ہیں اور وہ لوگ بھی جو نیزہ مارنے والے ہیں حسد اور کینوں کے جمع ہونے کی جگہ میں اور کنایا میں اگر وسائد کی کسرت ہو تو اس کا نام تلوی ہے جیسے کہ ہوا کثیر الرمادی وہ بہت زیادہ راکھ والا ہے یعنی سخی ہے کیونکہ راکھ کی کسرت آگ جلانے کی کسرت کو مستلزم ہے اور آگ جلانے کی کسرت پکانے اور روٹی کی زیادتی کو مستلزم ہے اور کھانے اور روٹی کی کسرت کھانے والوں کی کسرت کو مستلزم ہے اور یہ مہمانوں کی کسرت کو مستلزم ہے اور کسرت مہمان سخاوت کو مستلزم ہے اور اگر واسطے کنایا میں کم اور مخفی ہو تو پھر اس کا نام رمز ہے جیسے وہ موٹا نرم ہے یعنی غبی نادان ہے اور اگر کنایا میں وسغائت کم ہوں اور واضح ہوں یا وسغائت بالکل نہ ہوں تو اس کا نام ایمہ اور اشارہ ہے جیسے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بزرگی نے اپنا کجاوہ پلہ کے خاندان میں ڈال رکھا ہے پھر وہ ہٹی نہیں کنایا ہے ان لوگوں کے بزرگ ہونے سے اور اس جگہ کنایا کی ایک اور قسم ہے جس کا سمجھا جانا سیاق کلام پر موقوف ہے اس کا نام تعریض ہے اور وہ کلام کا کسی عرض یعنی گوشے کی طرف مائل کر دینا ہے جیسے تمہارا کہنا اس شخص سے جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہو لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائی اب تفصیل دیکھئے ادائیگی مافیز ضمیر کے جو تین طریقے ماہ قبل میں بیان کیے گئے تھے تشبیح مجاز کنایا ان میں سے دو طریقے تشبیح اور مجاز عقلی کی تشریح کرنے کے بعد اب الکنایاتو سے حضرات مصنیفین تیسرے طریقے کی وضاحت کر رہی ہیں تو پہلے کنایا کی تعریف کی ہے اس کے بعد کنایا کی اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے تو فرمایا الکنایتو ہی لفظ ارید بہی لازم معناہ کنایا وہ لفظ ہے جس سے اس کا لازمی معنی مراد لیا جائے اور اس کے ساتھ اس کے معنی ملزوم یعنی اصلی معنی کا مراد لینا بھی دروست ہو اسی تعریف سے مجاز اور کنایا کے درمیان فرق بھی واسع ہو جاتا ہے کہ مجاز میں معنی حقیقی مراد لینا متعذر ہوتا ہے جبکہ کنایا میں معنی حقیقی مراد لینا ممکن ہی نہیں بلکہ مقصود بھی ہوتا ہے جیسے کہ طویل النجادی لمبے پڑتلے والا یہ اس کا اصل معنی ہے اور معنی لازم ہے اور ہر لمبے پڑتلے والے کے لیے لمبا قد ہونا لازم ہے تو اس لیے یہاں یہی معنی لازم ہے طویل القامت ہی مراد ہے اور معنی اصلی بھی مراد لینا یہاں پر دروست ہے اس لیے کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ ہر وقت اپنے سینے پر تلوار لٹکا کر مسلح رہتے تھے اور ہر شخص کی تلوار اس کے سینے کے مطابق ہوا کرتی تھی اور اسی کے مطابق اس کی میان بھی رہتی تھی اس لیے یقینی طور پر جس کی تلوار اور تلوار کا پڑتلہ لمبا ہوگا وہ شخص خود بھی طویل قامت ہوگا یہاں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ کنایا میں جو معنی مراد ہوتے ہیں اس کو مکنی انہو کہتے ہیں تو مکنی انہو کے اعتبار سے کنایا کی تین قسمیں ہیں قسم اول وہ کنایا جس میں مکنی انہو صفت ہو جیسے کہ حضرت خنسہ کا قول تو اس شیر میں مکنی انہو طویل النجادی رفیع العمادی کسیر الرمادی تینوں ہیں اور سب صفت واقعہ ہیں طول النجاد سے مراد طویل القامت اور رفیع العماد سے مراد سردار اور کسیر الرمادی سے مراد سخی ہے تو شیر کا مطلب یہ ہے کہ ممدو دراز گد سردار اور دریادی لادمی ہیں جس کے یہاں مہمانوں کی زیافت کے لیے اتنے کھانے پکتے ہیں اور اتنی لکڑیاں جلتی ہیں کہ اس کے گھر پر راک کا امبار لگا رہتا ہے خواہ موسم سرما ہی کیوں نہ ہو جبکہ دین چھوٹے ہوتے ہیں مگر میرا ممدو تو ایسا ہے کہ اس کے یہاں دین کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے مہمان نوازی کے لیے وقت کی تنگی کا عذر نہیں ہے اور قسم ثانی یعنی وہ کنایاں جس میں مکنی عنہو نسوت ہو جیسے کہ المجدبین ثوبیہی والکرم تحت ردائیہی تو اس مثال میں بزرگی فیازی کو کپڑے اور چادر میں ثابت کر کے اس بات کی طرف کنایاں کیا گیا ہے یہ دونوں اصاف ممدو کی طرف منصوب ہے اور قسم ثالث وہ کنایاں جس میں مکنی عنہو نہ تو صفت ہو اور نہ ہی نسبت ہو بلکہ موصوف ہو جیسے کہ ازغاربین بکلی ابیزہ مخدمی وطاعینی نمجامع الازغانی تو اس شیر میں محل استشہاد یہی مجامع الازغانی اور مکنی عنہو قلوب ہے جو نہ صفت ہے اور نہ ہی نسبت بلکہ موصوف ہے اور مجامع الازغانی اس کی صفت ہے اس لیے کہ دل ہی کینہ اور بوغز کے جمع ہونے کی جگہ ہے آگے فرمایا وَالْقِنَایَةُ اِنْ كَسُرَتْ فِيهَ الْوَسَائِتُ تو یہاں سے مصنفین نے کنایا کی اقسام کی وضاحت کی ہے کہ کنایا کی چار اقسام ہیں نمبر ایک تلویح نمبر دو رمز نمبر تین ایمہ اور اشارہ نمبر چار تاریز تو تلویح وہ کنایا ہے جس میں واسطے بہت ہوں جیسے کہ ہوا کثیر رمادی وہ بہت زیادہ راکھ والا ہے کنایا ہے مرد سخی سے مگر اس معنی کی طرف ذہن کئی واسطوں سے منتقل ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ راکھ والا اس سے ذہن اولاً تو اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس کے یہاں لکڑیاں بہت جلتی ہیں پھر دوبارہ ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس کے یہاں کھانا بہت پکتا ہے پھر تیسری بار ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس کے یہاں مہمان بہت آتے ہیں پھر مہمانوں کی آمد سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ وہ بہت سخی ہے تو اتنے واسطوں کے بعد اس کی سخاوت سمجھ میں آئی ہے تو اس لیے اس کو تلویح کہا جاتا ہے آگے رمز وہ کی نایہ ہے جس میں واسطے کم ہوں اور اس میں کچھ پوشیدگی اور خفا ہو جیسے کہ ہوا سمینن رخون وہ موٹا اور نرم ہے یعنی کند ذہن اور نادان ہے اس مثال میں سمینن رخون غبیشن اور بلیدن کے معنی میں ہے اس لیے کہ موٹا ہونا ملتظم ہے کاہلی اور غباوت کو اور نرم اور کمزور ہونا بھی مستلزم ہے ذہنی قوت کی کمزوری کو گویا یہ دونوں ذہن کی کمزوری اور انسان کی بے وکوفی کا سبب ہیں تو یہاں بھی واسطہ ہوا مگر صرف ایک اور وہ بھی مخفی ہے جس کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے آگے تیسری قسم ایمہ اور اشارہ ہے یعنی وہ کی نایہ ہے جس میں واسطے کم ہوں اور واضح ہوں یا وسائط بلکل ہی نہ ہوں جیسے کہ تو اس شیر کا مطلب یہ ہے کہ اہل خاندان تلہ بزرگی اور شرافت سے کلی طور پر متصف ہیں حتیٰ کہ خود شرافت وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی تو محل استشحاد جس سے کنایہ کیا جاتا ہے کسی کے صاحب شرافت ہونے سے تو یہاں واسطہ صرف المجدہ ہے اور خفا بلکل نہیں ہے کیونکہ ہر شخص سنتے ہی یہ سمجھ جائے گا کہ شرافت کے کجاوہ ڈالنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ لوگ شریف ہیں کیونکہ مجدہ ایک ایسی صفت ہے جو کسی مکان مثلا خیموں وغیرہ میں پڑاؤ ڈال کر رہنے والی نہیں ہے بلکہ کسی سوال انسان کے ساتھ ہی پائی جا سکتی ہے کنایہ کی چوتھی قسم تعریض ہے یعنی وہ کنایہ ہے جس میں کلام کو کسی ایک جانب مائل کر دیا جائے یعنی اس میں اشارہ ایک جانب ہو اور مراد دوسری جانب تو اس تعریض کو سمجھنے کے لیے حضرات مصنفین فرماتے ہیں کہ سیاہ کے کلام کا سہارہ لینا پڑے گا جیسے کسی ایسے شخص سے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو یہ کہا جائے خیر الناسی من ینفع الناس بہترین انسان وہ آدمی ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے تو اس مثال میں قائل کا مقصد یہ ہے کہ تم بہترین آدمی نہیں ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو نفع نہیں پہنچاتے ہو مگر وضاحت کے ساتھ یہ نہیں کہا بلکہ کلام کا رخ ایک جانب کر کے دوسری جانب سے مقصد کو واضح کر دیا تو اسی کا نام تعریض ہے آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں وہ نوٹ فرمالی جئے سوال نمبر ایک مکنی انہو کے اعتبار سے کنایا کی کتنی قسمیں ہیں وضاحت کیجئے سوال نمبر دو کنایا کی تعریف کیجئے اور کنایا کی کتنی اقسام ہیں وضاحت کیجئے سوال نمبر تین رمز اور ایمہ اور اشارہ میں کیا فرق ہے مثالوں سے وضاحت کیجئے جزاکم اللہ خیرہ